تحریک انصاف پر ممنوع فنڈنگ ثابت چونتیس غیر ملکیوں سے فنڈس لیے گئے سولہ اکاؤنٹس چھپائے گئے پی ٹی آئی نے آٹھ اکاؤنٹس کون کیا اب راس گروپ اور بریسٹل سے بھی فنڈنگ ملی امراند خان نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک غلط ڈیکلوریشن دیئے رومیتہ سیٹھی امریکہ اور کینیڈا سے ملنے والی فنڈنگ ممنوع قرار دے دی گئی ہے ممنوع فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے کیوں نہ ممنوع فنڈنگ ضبط کر لی جائے الیکشن کمیشن کے جانے سے کہا گیا جبکہ الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق اقدامات کرنے کا حکم دیا گیا ہے فیصلے کی کاپی وفاق کو بھیجوانے کی بے ہدایت کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے محسن بتائے گا اس فیصلے کے اہم نکاب کیا ہیں دیکھئے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اوپن کورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے یہ فیصلہ سنایا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ممنوع ذرائع سے فنڈنگ ہوئی اور اس ممنوع فنڈنگ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیوں نہ جو آپ کو ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے اسے ضبط کر لیا جائے اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقع سنا جائے گا اور الیکشن کمیشن فنڈ ضبط کرنے کے حوالے سے جو اپنی پروسیڈنگ سے ان کا آغاق کرے گا اس کے علاوہ جو اس فیصلے کا ایک اہم نکتہ ہے وہ فالس ڈیکلوریشن سے متعلق ہے دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار دینا تک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا اس فیصلے میں کہ جو ڈیکلوریشن جمع کرائے جاتے رہے فائنانچل سٹیٹمنٹ کے وہ غلط تھے اور اس کے اوپر بھی ان سے جواب مانگا گیا ہے اور انہیں نوٹس جاری کیا گیا ہے اور یقینا یہ فالس ڈیکلوریشن کے بھی اپنے کونسیکوینسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جو تفصیلات ہیں وہ بھی اس نے لکھی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے آرپ نسلی کی ووٹن کرکٹ لیمیٹڈ کمپنی سے اکیس لاکھ اکیس ہزار پانچ سوڈ ڈالرز بصول کیے ہیں جبکہ پانچ سالوں کے دوران تقریبا پاکستانی اگر اماؤں سے بتایا جائے تو بائیس کروڑ اٹھاون لاکھ روپے کی ممنوع فنڈنگ حاصل کی گئی اور پی ٹی آئی نے امریکہ سے دو کمپنی کے ذریعے پچیس ہزار پانچ سوڈ ڈالرز بصول کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اس پیسلے میں کہ پی ٹی آئی نے اور منجسٹر کی کمپنی سے بھی ایک لاکھ ڈالرز بصول کیے ہیں جبکہ بریسٹل کی کمپنی سے ان چاس ہزار نو سو پینسٹ ڈالرز بصول کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی یوکی اور پی ٹی آئی کینیڈا سے بھی دو لاکھ نواتی ہزار ڈالرز وصول ہوئے ہیں جبکہ اس پیسلے کے مطابق برطانیہ سے مزید سات لاکھ اوناسی ہزار پاؤنڈ وصولی کا بھی کہا گیا ہے اس پیسلے میں یہ بھی بتایا گیا کہ تحریک انصاف نے بارتی شہری سے بھی رقم حاصل کی اور بارتی شہری رومیتہ سٹیٹی سے تیرہ ہزار سات سو پانچ سات سو پچاس ڈالرز وصول کیے گئے ہیں اور غیر ملکی شہری سے رقم کی وصولی کو اس پیسلے میں پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک جو غلط مالیاتی تفصیلات تھیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائی گئیں جو آئیٹیکل سترہ کے سب کلوس تین کی خلاف ورزی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیکلیریشن ہے عمران خان کا دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ کے دوران فیننسل سٹیٹمنٹ کا اسے غلط کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہیرنگ ہوگی باقاعدہ نوٹس جاری کیا گیا ہے محسن بہت شکریہ آپ کا پی ٹی آئی فارن فرننگ کیس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا ردعمل بھی سامنے آ گیا ہے فروح حبیب نے کہا کہ آج ان لوگوں کو مایوسی ہوئی جو تحریک انصاف پر پابندی لگنے کے خواب دیکھ رہے تھے تحریک انصاف کو صرف ایک نوٹس جاری کیا گیا اس کا بھرپور جواب دیں گے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا جبکہ فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ فیصلے سے ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے اب ثابت کریں گے سولہ آکاؤنٹس بھی غیر قانونی نہیں ہیں وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے نیرٹیو کو اس بیانیے کو آگے بڑھاتے رہے کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے فارن فنڈنگ کا کیس ہے آج ان کو سخت مایوسی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے نہ اوپر نہ کسی قسم کی پابندی لگی ہے صرف ایک جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا ہے ان کو شرنسار ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے کھاتے یہاں لے کے نہیں آرے وہ کھاتے نہیں ہیں وہ کھو کھاتے ہیں جہاں پر اسامہ بن لادن کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں جہاں جے یو آئی کو لیبیا کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں نواز شریف نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہوا ہے اس کا حساب آج تک نہیں آیا اور وہ الیکشن کمیشن میں نہیں لے سکا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر نہیں رکھا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنانا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ لادلوں جیسا سلوک کیا گیا ہے صرف پی ٹی آئی کو پین پوائنٹ کیا گیا پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے آج اس الیکشن کمیشن نے جس سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی سچی بات ہے یہ بھی سارا کچھ کر کے یہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فورن فنڈنگ نہیں تھی جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ سولہ اکاؤنٹس بھی لیگل ہیں ان میں بھی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے پی ٹی آئی سمیت کسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی فنڈنگ کو عوام سے چھپائے اور یہ جو اصول ہے یہ تمام جماعتوں پہ لاغو ہوتا ہے اکبرس بابر نے کہا ہے کہ حق اور باطل کے مارکے میں سرخ روح ہوئے کیس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا عمران خان ہر سال جھوٹے سرٹیفکیٹ جمع کرواتے رہے وقت آگیا ہے تحریک انصاف میں ریجیم چینج ہو عمران خان استیفہ دیں اللہ نے ہمیں آٹھ سال کی جد و جہد تقریباً کے بعد ہمیں سرخ روح کیا اور میں اللہ کے سامنے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہماری قوم کو سرخ روح کیا کیونکہ اس کیس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ خیار ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تصدیق کی کہ ہر سال ہر سال جو پارٹی کا چیئرمن جو سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے سال دوہزار آٹھ نو کا سرٹیفکیٹ جھوٹا تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ امران خان استیفہ دے ناظرین فیصلہ الیکشن کمیشن نے متفقہ طور پر سنا دیا ہے ماہرین کی رائے یہی ہے کہ یہ بال اب وفاقی حکومت کی کوٹ میں ہے کہ کیسے وہ اس کو پرسید کرتے ہیں داکٹر حسن سریزوی صاحب کا فرمانہ ہے کہ یہ نکتہ آغاز ہے مزید آنے والی کاروائیوں کے لیے ابھی تک جو پاکستان مسلمی قنون کا ردی عمل آیا اس میں شاہد خاکان اباسی صاحب یہ تو کہہ رہے تھے کہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہوئی اور یہ الزام جو ان کے آئیت شدہ تھے وہ درست ثابت ہوئے لیکن ان بنیادوں پر وہ کیا کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ ابھی واضح نہیں ہو سکا البتہ رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف کی خیادت خاصی کلیر ہیڈڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا کیس تھا ہی نہیں ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا کیونکہ فورن فنڈنگ ای سی پی کے ایمبیٹ میں نہیں آتا عدالتی فیصلوں کی روشنی میں دوسرا مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے بھی جو کیسز اسی نوعیت کے ہیں ان کا فیصلہ بھی جلس ہمایا جائے اور تیسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سرکرو ہوئے ہیں کیونکہ ایسی کوئی ممنوع فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی اور اس فیصلے کو چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں ریاض رہے کہ جمعیرات کے روز دوپہر دو بجے الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے ایک بڑا دلچسپ اور لطیف نکتہ ہے جس پہ ہم نے بریک سے پہلے گفتگو کا آغاز کیا تھا بریک آگئی بات وہ دھوری رہ گئی کہ کیا چیئرمن پی ٹی آئی نے جو الیکشن کمیشن کے سامنے دوہزار آٹھ سے دوہزار نور دوہزار بارہ سے دوہزار تیرہ سپیچ پانچ برسوں کے جو اقرار نامیں اعلامییں یا بیانیں حلفی جمع کرائے ان کی حیثیت کیا ہے کیونکہ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک اہام نکتہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن نے کیونکہ کہا ہے کہ ان کا جو ڈیکلیشن ہے وہ جھوٹا ہے ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے تو اس میں صفحہ نمبر سٹھ سٹھ میں اور شامی سلمان سب آپ کی توجہ اس میں لکھا یہ ہے PMVPT for financial year 2008 2009 2012 and 2013 5 years bante ہیں has submitted form i which were found to be grossly inaccurate on the basis of the financial statements obtained by this commission from SPP and other material available on record ہے اور یہ خیدیور تونہ ہوا نہیں خیدیور تونہ ہوا نہیں ہیسی اسٹام پیپر پہ ہوتا ہے افیڈیوٹ جو ہے یا اس پہ اسٹام پیپر ہاں اسٹام پیپر پہ ہوتا ہے افیڈیوٹ یہ تو جب آپ پارٹی کے فنڈز جمع فنڈز کا ایک آڈٹ ہوتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کو آڈٹ رپورٹ چاہیے ہوتی ہے آڈٹ رپورٹ کو جب آپ سبمٹ کرتے ہیں اس پہ پریزیڈنٹ سائن کرے یا سیکٹری جنرل سائن کرے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہ بنیادی طور پر بیس کر رہے ہوتے ہیں آڈٹ رپورٹ پہ کہ آڈٹر نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں پیسہ موجود ہے سب کچھ ہے اور اسی کو وہ کنفرم کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ چیک نہیں کرتے یعنی یہ ہو کہ چیئرمن خود چیک کرے ڈاکومنٹ کو یہ کام نہیں ہوتا ہوا ہے آپ صرف اس سٹیٹمنٹ پہ ایک کنفرمیشن دیتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اب اس کو اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنی اپنی خواہش کے مطابق لوگ انٹرپریٹ کریں گے لیکن سسٹم یہی ہوتا ہے جو صدر ہے یا سیکٹری جو بھی سائن کرتا ہے ہر چیز وہ خود چیک نہیں کرتا آج آپ یہ چونکہ ذکر ہو رہا ہے فارم آئے کا یا فارم ون کا جس کے تہت آپ نے یہ سب میٹ کرنی ہے سٹیٹمنٹ تو وہ ہے کیا وہ بھی پڑھ دیتا ہوں دیکلریشن اینڈ اوٹھ بائی دی پرسن نومینیٹڈ جیسے دکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یا بندے نے خود دیا یا نومینیٹڈ ہاں یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے لیکن اسے ڈیکلریشن اینڈ اوٹھ کہا جا رہا ہے کہ آئے داباب مینشنڈ کینڈیڈیٹ ہیئر بائی ڈیکلیئر آن اوٹھ دیکھیں یہ سٹینڈر لینگ یہ سٹینڈر دیکھیں یہ تو حلف ہو گیا حلف ہو گیا آپ نے قسم اٹھائی اب وہ ایفی ڈیوٹ جو ہے اس کی فارمیٹ یہ ہوتی ہے کہ نوٹری پبلک اس پہ تصدیق کرتا ہے وہ آپ نے کی یا نہیں کی لیکن آپ نے قسم اٹھائی ہے حلفن بیان دیا ہے اور مزید یہ کہا گیا کہ I have consented to the above nomination and that I fulfilled the qualifications specified article 62 of the constitution and I am not subject to any of the disqualifications specified article 63 of the constitution or any other law for the time being enforced for being elected a member of the national assembly or provincial assembly اس میں بڑا کلیر ہے دیکھیں سکٹی ٹو سکٹی تھری میں آپ کی کوٹ کنوکشن چاہیے اگر آپ کی کوٹ کنوکشن ہے تو اس کا مدلہ پھر آپ اس سے گر گئے پھر آپ وہ کالیفائی نہیں کرتے پھر آپ اس ڈیکلیریشن کو سائن نہیں کرسے جب آپ یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں پلیٹیکل پارٹیز کے والے سے یہ پہلا کیس ہے اور یہ ایک روٹین کی کاروائی ہوتی ہے آپ تو یہ حسابات کو دیکھ رہے ہیں آپ جو پارٹیز کے الیکشن ہوتے ہیں کیا الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ وہ کس ساتھ تک یہ کتنے جینون ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایک ریزولیشن آتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ پریزیڈنٹ آئیں یہ سکٹی ہے اور جی ہاؤس نے اس کی تحیر کر دی میرے خیال وہ معمول کی کاروائی تھی لیکن بات اصل یہ ہے یہ بھی نہیں بلکہ کئی پارٹی میں تاہیا صدارت لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ ان کی پارٹی کے ایک ایسے بندے نے کی ہے جو اس پارٹی کا بانی رکن بھی ہے جو خان صاحب کے سب سے زیادہ قریب تر بھی ہے اور بڑی بات یہ ہے اکبر ایس بابر صاحب کو ٹیلی فون کیجئے جی ہم انہیں بھی سننا چاہیں گے دیکھیں اس میں اس لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جب خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو چور ڈاکو خائن قرار دیتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے بیانے حلفی دیا ہوئے ہیں اور یہ جو قسم ہے نا قسم کا اس کی اہمیت اسے ہی پتا ہے جس نے قسم دی ہوتی ہے ویسے تو آپ اگر اپنی کچھائنیوں کے اندر جلے جائیں اس طرح کے سنکڑوں بیانے حلفی دیا جا رہے ہیں اب معاملہ ہے ان کی شفافیت کا ابھی تک خان صاحب کا رد عمل نہیں آیا چونکہ بیانے حلفی ان کا حرف ان پہ آ رہا ہے شفافیت کی بات وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کہا شاہد خاکان باسیزہ صاحب جب پریس کانفر سے اٹھ رہے تھے انہوں نے کہا وفاقی حکومت جو بھی ان کا کہنا ہی کا مقصد یہ تھا کہ ان کو نہیں پتا ہے کیا وفاقی حکومت اس پہ پیشرفت کرے گی میرے خیال میں چونکہ وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے مسلم لگ نون بھی موجود ہے جیجوائی بھی موجود ہے ان کے کیسز بھی وہاں پر پڑے ہیں اور اگر اس بنیاد پہ آپ لیڈرشپ کو یا پلیٹیکل پارٹیز کو بین کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ایک نیا سلسلہ کھولے گا جامعی صاحب کیا وفاقی حکومت میں اتنی سکت ہے کس فیصلے کی بنیاد پر کارویت آغاز کرے گا ٹائمنگ بھی اس کی ان حالات میں اصل میں جو کمزوری ہوتی ہے نا وہ بعض وقت بڑے بڑے فیصلے کرا جائے یہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں تو اگر یہی کمزوری کی بنیاد پر کیا گیا فیصلے ان کے اپنے گھلے پڑ گیا نہیں وہ دیکھا نا وہاں تو اور صورتحال ہے نا وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جب فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ وہاں وہ ممنوع فنڈنگ ہے کیا ریفرنس اس کا الیکشن کمیشن کرتا ہے وفاقی حکومت کو یا صرف ممنوع فنڈنگ ہے ان کو شوکاز نوٹس جاری کرتا ہے اور وہ رکوم زبط کرتا ہے دونوں میں فرق ہے نا فیصلہ جب آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا اس وقت تو یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے اور یہ معاملہ جا چکا ہے وفاقی حکومت کے پاس اس سے پہلے جو نکتہ تھا جو میں نے مگر جو اہل نکتہ ہے وہی وہ ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا ہے کیا پہلے جماعت کو بین کیا جائے گا یا کاروائی کی جائے گی پھر ریفرنس جائے گا سپریم کورٹ میں یا ریفرنس پہلے جائے گا اور کاروائی بات بھی ہو وہ آپ نے نیپ کا ذکر کیا تھا وہ پہلے بین ہوئی تھی نیپ تو پہلے بین ہوئی تھی اور پھر اور پھر اس کے بعد مگر نیپ جو ہے نیپ تو اس وقت یہ دو ہزار دو کا قانون تو نہیں کرنا وہ تو بہت پڑا بھی بات ہے وہ تو سیونٹی فائیو کی بات ہے کون سا چالتا فروری نائنٹین سیونٹی فائیو سیونٹی فائیو ہاں سیونٹی فائیو نا سیونٹی فائیو فروری کا مہینہ تھا زرفقائی بٹر صاحب کے دنگرہ نے اکنام کیا تھا تو اس وقت تک کانون اور تھا بعد میں یہ پولیٹیکل آرڈر جو دو ہزار دو کا ہے وہ اور آیا پھر اس کے بعد پھر تک انہوں نے تو انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز کا چارج لگایا تھا نا انہوں نے تو انہوں نے تو انہوں نے تو انہوں نے تو کچھ چیزیں ہیں نا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے سلمان صاحب وہ آرٹیکل ستر ہے جو بڑا سمپل سا ہے کہ جی زیادہ نہیں ہے اس میں جی ہاں ٹھیک ہے اس کی تو بڑے سادہ سا معاملہ عوامی لیگ جب جیت کر آگئی تو پھر اس کے بھائی یہاں نے اس کو بین کیا یعنی خال حضم قرار دیا اور پھر اس کے بعد نتیجہ نکلا آپ نے دیکھا تو یہ بہت ہی ہماری تاریخ جو ہے وہ ترہ ترہ کے فیصلوں سے اور معاملوں سے بھری پڑی ہے اور ہماری عدالتوں میں بھی ماشاءاللہ تاریخ اور فیصلے بھی حالات کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جیسے مجھے یاد ہے جب پانامہ ہے تو پانامہ پہ ایک شور برپا ہوا اور اس وقت تک نواز شریف کا اس میں نام نہیں تھا لیکن اس کا شکار کون ہوا اس لیے کہ حالات ایسے تھے حالات میں ان کا شکنجہ کسا جانا تھا ایک مغل بنا ہوا تھا ملک کے اندر یہ فضا بنتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم فیصلے بھی آتے ہیں یہ جو آپ تیہتر کے آئین کی روح سے بات کر رہے تھے تیہتر کے آئین کی روح سے آرٹیکل سترہ جو ہے اس کو اڈریس کرتا ہے جس میں اس کی تین کلوزز ہیں فریڈوم آف اسوسییشن کے نام سے یہ آرٹیکل ہے اس کی جو تین شک ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایوری پولٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فور دی سورس آف ایٹس فنڈس ان اکارڈنس ویڈلا اس کے لیے قانون بناتے ہیں نا پھر اب قانون جو بنایا ہے اب مجھے بتائیے وہ ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہیں بہت مہت غفلت کا شکار ہوئی ہیں اب اٹھا آٹھ سال ایک مقدمہ چلتا ہے اس کے بعد اس نزیجے پہنچتے ہیں تو قانون تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ شفافیت ہو اس کے اندر وہ جب فنڈریز کر رہے ہیں آپ اس وقت اس کا جائزہ لیا جا سکے اب اصل میں یہاں بہت خرابی کی جڑ جو ہے نا وہ ایک ہمارا اکنومک ریفارمز ایکٹ ہے انیس سو تر انوے کا جس نے کہ کہا کہ جو ڈالر ایک آنٹ میں جو ٹرانزیکشن ہوں گی نا ان کی آپ تحقیق نہیں کر سکیں اس کو پروٹیکشن دی گئی شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو آ گیا کہا جا رہا ہے جو انہوں نے اقرار نامہ جمع کروایا عمران خان صاحب نے وہ درست نہیں ہے وہ جھوٹ ہے اس بنیاد پہ اب واقعی حکومت چاہتی ہے کاروائی ہو سکے لیکن یہ فورن فنڈنگ ثابت نہیں پی ٹی اے کہتی ہے یہ ممنوع فنڈنگ ہے تاثر کیا بنا اس فیصلے کا آپ کے ہاں اس سے کیا پی ٹی اے بریوزمہ قرار پائی ہے یا پی ٹی اے الجن کا شکار ہوگی اس سے عمران اور پی ٹی اے کی فتح کا دن ہے اپوزیشن کے لیے منحوز گھڑی تھی جب اس نے علف اٹھایا ان کی کوئی سیاست نہیں ہے ان کی سیاسی ساکھ جو ہے وہ راک بن گئی ہے پھر دوراداؤں کے سیاسی ساکھ ان کی راک بن گئی ہے بیسی ٹارزن بنے ہوئے ہیں ٹی وی میں اور وہ ان کا جو ایکشن ہے کہ کوٹ بہن کے پانی میں چلے جانا سلا لوگ اب بے وکوف نہیں ہے جی لوگ اب بہت باشعور ہو گئے ہیں اور اس دور میں جس کی جیب میں ٹیلی فون ہے وہ کلاشن کوف ہے کلہ کوف ہے وہ مردیں مارنے کے لیے تیار ہے اور یہ نہ ہو کہ قوم فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیں سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو وہ کھیڑا پاڑ اور نکلا چاہیے ہیں نہ نو منتیل ہوگا نہ رادہ ناچے کی نہ سپریم کورٹ میں ریفرنس رکھے گا اس وقت تک سارے معاملات جو ہیں یہ سیکل کرنے ہوں گے سب لوگوں کو بیٹھنا چاہیے مرد کو بچانا چاہیے الیکشن کرانے چاہیے کسے بیٹھنا ہوگا میں دنیا ٹی وی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ استیفہ دے دیں آپ کے لیے بہتر ہے آپ چھوڑے جان کوئی فرق نہیں پڑتا ایک نوکری سے دنیا ٹی وی کو کہہ رہے ہیں یہ راجہ صاحب کو کہہ رہے ہیں میں دنیا ٹی وی کے ذریعے آپ بھی میری طرح اٹھو میڈیم کہیں ہیں میں دنیا ٹی وی کے ذریعے راجہ صاحب کو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ وہ استیفہ دے دیں بس صورت دیگر پھر پھر اسی تنخواہ پھر ڈکے گھائیں شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں انہیں رزائن کا سلمان غنی صاحب مقاتبہ آپ سے میرے ساتھ ان کے قطع ریکمنٹ بھی آپ نے کیا تھا میں نے پبلک سروس کمیشن کے لیے کیا تھا الیکشن کمیشن کے لیے نہیں کیا آن ریکارڈ دنیا میں کہہ رہا ہوں یہ اتنی بڑی کمپین میرے نام سے چلائی گئی ہے اشتہار دیئے گئے ہے اتنے اتنے بڑے اشتہار دیئے ہیں حکومت میں میں نے جو لیٹر لکھا تھا وہ پبلک سروس کمیشن کے لیے لکھا تھا الیکشن کمیشن کے لیے لکھا تھا وہ الیکشن کمیشن سمجھئے تو آپ نے انہیں کیسا پایا میری چھوڑے بات میں شیخ صاحب اب یہ فرمائیے گا اگر پارٹی کے اوپر کوئی ذابطے کے تحت کاروائی کا آغاز کرتی ہے گورنمنٹ یا سپریم کورڈ میں کوئی ریفرنس جاتا ہے ناہلی کے لیے تو اس کی کیا صورت ہوگی اس کے کیا کون سیفکرنس ہوگی بندے کا وقت ہوتا ہے ہر بندے پہ ایک مقدر کا سکندر ہوتا ہے ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے اس وقت عمران خان کا پرائم ٹائم ہے کل کا مجھے پتا نہیں یہ پرائم ٹائم سے گزار رہا ہے وہ مقدر کا سکندر ہے اس وقت جو بھی چیز اس کے خلاف نکالیں گے وہ فضول ہو جائے گی اور یہ ایسے ہی ان کو حقیقت کا اطراف کر لینا چاہیے سچائی کی طرف آ جانا چاہیے اور قوم کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے دیکھیں نا یہ جتنے پریس کارنفرنس ہیں دن میں نونوں دس دن کہتے ہیں ان کو کو کسی چوک چرائے میں بھی جا کے کریں نا خود ظہور میں ٹین سیٹیں آ رہی ہیں چوتھی سیٹ بھی آر جانی تھی اگر پی ٹائی صحیح بندے کو ٹکٹ دے شیخ صاحب آپ شیخ صاحب آپ معاملات آگے چلانے کی بات کر رہے ہیں کچھ روز سے اور آپ کا کہنا ہے کہ جی اکتوبر نومبر تک الیکشن ممکن ہو سکتے ہیں کہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں میری بنیاد تو پاکستان کی بہتری ہے پاکستان کو بچانا ہے معیشت کی بہتری ہے اوڑوس پڑوس میں جو حالات بن رہے ہیں جو انٹرنیشنل حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں آٹے کا قید پڑھنے والا رات کو ایک یوکرین سے پہلا جہاز چلا ہے یہاں آپ جا کے دیکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کریانے کی دکان اور بیٹری ہیں یہاں بھی لوٹے ہیں جس طرح لپنان اور ایراد میں لوٹ رہی ہیں جس طرح سری لنکا میں لوٹ رہی ہیں لوگوں کے پاس کبر دفنانے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس حالات بہت خراب ہیں معیشت ٹھیک ہوگی تو سارے معاملات ٹھیک ہوں گے اور اس بنیادوں پہ سب کو اس کی فکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہمیں فکر ہے صرف نواز شریف خاندان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا لکشمی چوکھان کی سیاسی قبر کھوتی ہے آسل زرداری نے ایک بال سے دو وکٹیں گرائی دوسری وکٹ کس کی گرائی؟ گھر میں پھوٹ ڈالی ہے اور ایک ان کے گھر میں شیخ صاحب آپ یہ بڑی اہم بات کرتے ہیں کہ مل بیٹھ کر آگے بڑھنا ہوگا عوام کے پاس جانا ہوگا حال تو یہی بظاہر نظر آتا ہے لیکن جب آپ مل بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو انیشیٹیف پہل کسے کرنی ہوگی کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں میں چوروں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں بات کرنے کی الیکشن کرنے کے لیے لڑنے کے لیے تو تیار ہے بات کرنا اور الیکشن لڑنا دو مختلف چیزیں ہیں بات اس میں کیا کرنی ہے الیکشن کی دیر دی جائے صاحب اور شفاف الیکشن کرائے جائیں جو جیتے اس کے حوالے کیا جائے اور لوگوں کے پاس جو ہے لوگوں کو گھر میں رہنے کے لیے مجبور نہیں کر رہا وہ سڑکوں پہ لارا یا تو آپ حالات میں اچھے کر دیتے دو بوٹوں کی کل حکومت ہے آپ کی اور آپ نے ان گیارہ بندوں کو نکال کے یہ سمجھ لیا کہ شاید بابا اس وقت ان کا وقت ہے اس وقت جو بھی آپ کریں گے اس حکومت کے خلاف جائے گا اور عمران خان کی پیتری میں جائے گا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ شیخ صاحب ماضی کے اندر جو سیاستدانوں کو بٹھاتے رہے ہیں کیا وہ اس میں سنجیدہ ہیں اور لانگ مارچ کے وقت جو ایک بیٹھک ہوئی تھی سپیکر ہاؤس میں وہ کس کے انیشیٹیو پہ ہوئی تھی دیکھیں آپ سلمان گانی صاحب وہ سوال پوچھنے یہی ہوئی تھی تینوں کے وہ کھل کے بات کریں میرے سے میں کھل کے بات کرنے کا تیار ہوں ایجنسیوں کا کام ہے کہ سب سے رابطہ رکھتے ہیں دیکھیں ایجنسیاں کسی ایک پارٹی کی پابند نہیں پاکستان کی پابند ہے اور یہ ایجنسیوں کا کوئی کوئی ان پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں سے رابطے رکھتے ہیں پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی خاطر وہ چاہتے تھے شروع میں کے الیکشن ہو جائیں شروع میں ہی چاہتے تھے آسف زنداری نے دیوار کھڑی کر رہے وہ دیوار انہوں نے پہلے گجرات میں بھی کھڑی کی اور اب نواز شریف اور شباز میں بھی دیوار کھڑی کر رہے ہیں تو الٹی میٹلی یہ لوگ کمزور ہو رہے ہیں فضل رحمان صاحب اس لیے تیز ہیں کہ ٹی ٹی پی کا جو گبائلی علاقے میں جو ان کا مرجر پہ سٹینڈ ایک ہی ہے ٹی ٹی پی اور فضل رحمان اس وقت ایک پرائے میں کھیل رہے ہیں شیخ صاحب کوئی چیز چل رہی ہے بیک ڈور الیکشن کے والے سے مجھے نہیں بتا میں یہ خواہش رکھتا ہوں وگر نہیں چل رہی تو چل رہی تو آپ اکتوبر پہ زور کیوں دے رہے ہیں با میری مرضی میں آپ مجھ سے سوار سکتے ہیں لیکن شیخ صاحب یہ گھر کے بڑوں کو پہل کرنی پڑتی ہے اگر بچے یا اولاد یا فیملی ملنا بیٹھے تو گھر کے بڑے کہتے آئیں جی مل بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں وہ تو وہ یہ نہیں کہ نہیں کہہ رہے بڑے بڑے کہہ رہے ہیں ان کی کوئی سنے بھی کون نہیں سن رہا ان کی آپ یا حکومت پہلے تو آصف زرداری نہیں سن رہا تھا دیکھیں نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کی بیماری کا سیاست سے بڑھاتا مکھتا ہے جب بھی یہ بیمار ہوں تو سیاست کی ٹائمنگ پر ضرور نظر رکھی ہے یہ دکھاتے سجی ہیں اور مارتی کھبھی ہیں اور ان کی بیماری اور سیاست پاکستان کی یہ جائنٹ پینچر ہے کوئی اگست میں شیخ صاحب کوئی اگست میں بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے الیکشن کے والے سے کچھ میں بھائی یہ اگست کے مہینے کے اندر کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے انتخابات کی طرف پیشرفت کے پہلے پہلے بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے پندرہ اگست سے پہلے بھی ہو سکتا ہے پندرہ اگست میں نے پینل ٹائم دیا ہوا ہے میرے سیاسی اندازے کے مطابق تیس اگست سے پہلے پہلے فیصلہ ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید صاحب آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بات بھی ہوتی ہے شانکو پروگرامز میں ابھی خورم دستگیر صاحب آتے ہیں حضرات اس میں لکھا ہے ان اٹسٹھ صفوں میں کہ امریکی پیسے کے سامنے دراصل بھیگی بلی ہیں اور الیکشن کمیشن نے چونکہ ابھی اپنی معروضات مکمل کرنی ہے جو ریفرنس ہے آپ کہیں اٹھا لیں صاف اور سیدھی بات ہے ناظرین کے لیے بھی اس ملک میں رہنے والوں کے لیے بھی پاکستان کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ بیرون ملک قائم شدہ کسی کمپنی سے کوئی سیاسی جماعت فنڈ لے اور پاکستان کا یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ یہ جو فنڈنگ ہے کمپنی سے یا شہریت سے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو اب تمام کلابازیاں عمران خان اور ان کا فاشس ٹولہ لگا لے آپ کوئی ایک صفحہ اٹھا کے کھول نہیں یہ میرے سامنے صفحہ نو کھولا ہوا ہے جس میں لکھا ہی تھی کہ یہاں تو یورپ ریجن سے آئی ہیں یہاں تو اسٹریلیا سے آئی ہیں یعنی ایک اور لطیفہ ثابت ہوا ہے کہ وہ فاشس ٹولہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر فالودے والے کا الزام لگاتے تھے وہاں سے تو فالودے کی بجائے امریکی اور یہودی گودہ نکل آیا ہے پاکستان کے قانون کا ایک ایسا حصہ جو ابھی تک تاریخ تھا آج وہ روشن ہو گیا کہ سیاسی جماعتیں بیرونی پیسے سے نہیں چلیں یہ ایک اور سبجیکٹ ہے جس پر آنے والے دنوں میں مختلف حضرات بات کریں گے کہ یہ ممانیت کیوں ہے کیوں منع کیا گیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جن سے آپ پیسہ لیں گے آپ ان کے سیاسی اور خارجہ پالیسی ایجنڈے کے مطابق پاکستان کے خلاف کام کریں گے یہ خدشہ ہے اور اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ بیرونی ملک میں قائم کمپنیوں سے ان کا مالک کوئی بھی ہوگا یہ بھی یاد رکھیں کامران صاحب بہتر بتائیں گے بیرونی ملک میں قائم کمپنیوں سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں فنڈنگ نہیں لے سکتے یہ غیر قانونی ہے اور شہریوں سے نہیں لے سکتے تو جو اگلا لہائے عمل ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے آخری پیراگراف میں یہ لکھا ہے کہ وہ ابھی جو انہوں نے فائنڈنگز آف فیکٹ ہے جو حقیقت انہوں نے اس پر اب کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کو صحیح سمجھا ہے وہ فائنڈنگ آف فیکٹس آگئیں لیکن اصل جو ابھی آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک اور چیلنج در پیش ہے کہ وہ جو حقیقت حال انہوں نے ان اٹھ سٹھ صفوں میں آشکارہ کی ہے وہ بھی ہمیں بتائیں گے حکومت بھی اس فیصلے کو پڑھ رہی ہے کامران صاحب جیسے بہت شاہر بہت کونہ مشک وہ کلاہ ہیں وہ اس کو پڑھ رہی ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز آرڈر الیکشنز ایک دوہزار سترہ کہاں کہاں اس میں وائلیشن ہوئی ہے لیکن یہ بات واضح ہے پاکستان کے ایک سابق وزریعظم کو وہ ڈھائی لاکھ روپیہ جو انہوں نے وصول بھی نہیں کیا یاد رکھئے وصول بھی نہیں کیا کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے کسی بینک میں وہ جو لے سکتے تھے دھائی لاکھ نہ لیا نہ وصول کیا کوٹ نے یہ کہا کہ آپ کیونکہ یہ لے سکتے ہیں لہذا یہ آپ کا اساسہ ہے آپ نے اپنا اساسہ ظاہر نہیں کیا یہاں سالہا سال ایک پارٹی کے سربراہ جو کہ پاکستان کے سابقہ سیلیکٹڈ وزیر آزم بھی ہیں انہوں نے سرکار پاکستان کے سامنے جھوٹا حلف دیا اور اس کے ذریعے نہ صرف سرکار کو دھوکا دیا پاکستان کے شہریوں کو دھوکا دیا اس بنیاد پر انہوں نے اپنی سیاست کی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ان کو پیسے دے کرے ان سے دھوکا کیا اس بات کو لا محدود دفعہ دہرانا پڑے گا کہ یہ کیس تحریک انصاف کے ایک سینئر ترین رہنما نے الیکشن کمیشن میں فائل کیا تھا جو اس بات پر پریشان تھے کیا ان کیا چیئرمن امران خان کس طرح قانون کو توڑ رہا ہے دھوکا دہی کر رہا ہے تو لہٰذا وہ اپنے ضمیر کے مطابق یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں لے گئے جو آٹھ سال کے بعد اب یہ لکھا گیا ہے ان ارسٹ صفوں میں کہ امران خان ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن نہ پہلے سادک امین تھے اب اس پر مہر لگ چکی تو آنے والے گھنٹوں میں اور دنوں میں جو حکومت کا کیونکہ اس میں بہت بڑا رول ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہمیں آگے کس طرح بڑھنا ہے لیکن یہ جو پاکستان میں دو ہزار چودہ سے خاص طور سے فتنہ فساد اور فوشزم جس کا آغاز ہم نے دو ہزار چودہ کے تھرنے میں دیکھا تھا آج یہ بات کھل گئی ہے اس کے پیچھے سرمایہ کہاں سے آیا تھا جب دو ہزار چودہ یہ کیس دو ہزار چودہ تک کی دستاویزات تک محدود ہے دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کہ جب کھاتے کھلیں گے تو مزید ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن انکشافات سامنے آئیں گے وہ تمام لوگ اس فاشسٹ پارٹی کے بشمول ان کے سربراہ جنہوں نے پاک بازی کے دعوے کیے تھے آج ان کے مو پر بیرونی کمپنیوں ساڑھے تین سو کمپنیاں ہیں جن سے فنڈنگ لی گئی ہیں وہ کیچر ان کے مو پر آئے اور وہ صاف نہیں ہوگا اور ہمیں اب کیونکہ جو قانونی تفصیلات ہیں وہ کامران صاحب بتائیں گے سر آپ سینٹ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فرم صاحب یقیناً آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے اہم ان دی سنس کہ کم اچ کم ایک پرویزن جو ریڈنڈنٹ پڑی ہوئی تھی قانون کی کتابوں میں اس کو انوک کیا گیا الیکشنز ایکٹ یا الیکشن آرڈر اس کو تو انوک کیا جا چکا یا پارٹلی انوک کر لیا گیا اب اس کے بعد آرٹیکل سیونٹین انوک ہونا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل سیونٹین کب انوک ہوتا ہے اور اس کے لیے جو میرے ساتھ منسل صاحب تشریف رکھتے ہیں یقیناً یہ اپنی کیبلٹ میں بات کریں گے کہ اگر یہ ساری باتیں یہ جتنے جتنے افیکس الیکشن کمیشن نے کنکلوڈ کیے ہیں یہ درست ہیں تو پھر آرٹیکل سیونٹین کا اطلاع کب ہوگا اور کس وقت ہوگا تاکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ دستور کے مطابق قانون کے مطابق معاملات کو کسی منتقی انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھ سکیں ہم اس سے پہلے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ جس طرح سے سپنڈ کیا جا رہا ہے یہ اس طرح پاکستان کے وسائل کے اندر پاکستان کے لوگوں کے وسائل کے اندر یہ ممکن نہیں ہے اس کے پیچھے یقیناً غیر ملکی لعبی ہے اور غیر ملکی لعبی میں یہودی بھی موجود ہیں دوسرے غیر ممالک بھی موجود ہیں اور ایون انڈینز بھی موجود ہیں اس فیصلے کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی تفصیل کے لیے آپ اس کا پیج ٹو دیکھ لیجئے گا پیرا ون سے شروع کریں گے تو یہ آپ کو اس کی تفصیل سمجھ آنا شروع ہو جائے گی پھر اس کے بعد جب فردر آگے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو شارٹ کٹ آپ نے کرنا ہوگا تو پیرا فارٹی فور پہ جائیے گا اور پھر دن جو اگر کنکلوجن کی طرف جائیں گے تو آپ پیرا ففٹی پہ جانا ہوگا اور پیرا ففٹی پہ تقریباً جو ہے وہ دس ایسے چیزیں جو ہے کوٹ کر دی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کے ملک کے ایک دستوری ادارے میں جن کو فیکچولی جو ہے ابھی تک ڈنائے نہیں کیا گیا میرا ورجن اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف عمران خان صاحب اکیلے انوال نہیں ہیں اس میں ان کی پارٹی کے دیگر سینئر رہنمہ بھی آپ ان کو رہنمہ کہہ لیں آپ ان کو جو بھی چاہیں کہہ لیں اٹلیش وہ جو ان کی پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بھی انوال ہے اور صرف وہ بھی انوال نہیں ہے اس وقت اگر آپ اس میں اس پیریٹ کے لیے چلے جائیں تو اس پارٹی کے جو جنرل سیکرٹی تھے شاید یہ معاملات یہ دو دبے ہیں یہ ان تک بھی جائیں گے ان کے جنرل سیکرٹی صاحب کا نام میں اس وقت نہیں لیتا صاحب کا جنرل سیکرٹی صاحب کا کیونکہ وہ اس وقت ملک کے ایک بہت اہم عودے پہ فائز ہیں اور مناسب نہیں ہے کہ اس فورم پہ بیٹھ کے اس سٹیج پہ بیٹھ کے ان کا نام لیا جائے مگر بہرحال جو انوکدموں کے نشانات اس طرف بھی جاتے ہیں جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ یہ صرف پانچ سالوں کا ڈاٹا ہے دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار چودہ تک اور اگر آپ اس سے آگے جائیں گے چودہ سے لے کے اٹھارہ تک اور اٹھارہ سے لے کے پھر بائیس تک تو اس سے بھی زیادہ شرمناک حقائق کھلیں گے اس سے بھی زیادہ ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ اس کو شاید ڈائجسٹ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف ہو کہ یہ اس ملک کے ساتھ یہ کلوار ہوتی رہی ہے یہ اسی طرح سے تھا اس ملک میں کہ ایک شخص کو بہت زیادہ وسائل مہیا کر دیے جائیں اس میں غیر ملکی حکمران یا حکمرانوں یا آپ وزیر کے لیول کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے ڈونیشن دیے اور ایک دوسری پارٹی معمولی چندوں پہ یا لوگوں کے ورکرز کے خرچوں کے اوپر وہ چل رہی ہے تو مقابلہ اس طرح سے تھا کہ صرف ایک ہاتھ ہی نہیں باندھا ہوا تھا ہمارا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکہ دونوں ہاتھ باندھ کے اور کہا تھا ایک شخص جو ہے جو غیر ملکی فنڈ سے لے سے اس کا مقابلہ کیا جائے الحمدللہ اس کے باوجود مقابلہ کیا گیا الحمدللہ کہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا ہر بیدان میں مقابلہ کیا گیا اور یہ بات جو ہے ہمارے لیول پہ کم از کم ہر وقت لوگوں کو بتائی گئی کہ یہ ایک غیر ملکی فتنہ ہے ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے اور اس غیر ملکی ایجنٹ نے جو ہے وہ اس ملک کو ایک فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ پارٹی جو ہے نا ورلٹی میٹلی وہ پاکستان کو ڈیمیج کر رہی ہے اور اس اس ڈیمیج کا جو ہے وہ ایک اظہار جو ہے وہ آپ معیشت پہ دیکھ لیجئے گا آپ ویسے جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے بعد جو نا گالی گالی گلوج برگیٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایون وہ آپ کو وہ پوسٹیں اس طرح کی لگاتا ہے کہ جس کے اوپر جس کو پڑھتے ہوئے جو نا وہ آپ کو تکلیف ہوا کر دیا یقیناً ایک فیصلہ آ گیا فیلڈ میں ہے فیکچولی اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا اس کو آپ نے دو چیزوں کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے سیکشن ایک تو پولٹیکل پارٹیز آرڈر ہے دو ہزار دو کا اس کے بعد جب الیکشنز ایکٹ پہ آئیں گے تو سیکشن دو دو سو چار دیکھیں گے اس میں اس کی پروہپشن دیکھ لیجئے گا اور پھر اس کے بعد اگلا سیکشن جو ہے وہ شاید دو سو بارہ جس میں پارٹی کی ڈیزولیشن کا طریقہ کار تہہ کیا گیا ہے اس میں لاسٹ پیرے پہ آپ جب جائیں گے اس آرڈر کے لاسٹ لائنز پہ جائیں گے دو تین لائنز پہ ان لائنز کو دیکھ لیجئے گا یا پھر اگر ان لائنز کو نہ بھی اگر وہ انوک کیا جائے تو تب بھی اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا کردار شروع ہو جاتا ہے دو سو بارہ میں اور فیڈرل گورنمنٹ کا میں مطالبہ کروں گا پارٹی کی طرف سے اپنے طور پہ فیڈرل گورنمنٹ سے کہ اس سیکشن دو سو بارہ کو انوک کیا جائے ریڈ ویڈ آرٹیکل سیونٹین آف دی کانسٹوشن اور اگر آپ یہ انوک نہیں کریں گے تو اس کے لیے آپ لائیبل ہوں گے اور آہ اس کے لیے تاریخ پھر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی ریسنٹ پاس پہ خورم دستگیر صاحب اور آہ کامرہ مرزا صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں آہ کامرہ مرزا صاحب کی تحادی بھی ہیں وہ یہ طرح انوک ہوگا جو آہ کانسٹوشنہ پاکستان کا جس کی تشریح ہم نے کچھ طرح پہلے کی بھی عام فہم الفاظ میں ساتھ دو سو بارہ سیکشن کو ملا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور زور بھی دے رہے ہیں کہ افاقی حکومت اب اس فیصلے کے بعد آہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے سربراہ کے خلاف کاروائی کا آغاز کرے بریسنٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈیکلریشن ہے ایفیڈیوٹ ہے یہ کیا ہے جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے جھوٹی ہے اور اس کی بنیاد پر کیا ناہلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی حسنات ملک صاحب نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس کی ایمبیٹ میں پال نہیں کرتا شامی سے اسے بات کر لیتے ہیں بنسوڑا صاحب آپ کو کیا سمجھ آئیے کیا اس میں ممکنات ہیں آہ کارروائی کے لیے اور کس حد تک آہ شانتی کا سامان ہے اس میں پی ٹی آئی کے لیے آہ سر تھانکیو فر آلاؤنگ میں ہی سر یہ بیسیکلی دو اس جیسیزن کے امپیکٹ ہیں ایک لیگل ہے ایک پولیٹیکل ہے پولیٹیکل تو آپ ڈسکس کر رہے ہیں جہاں تک لیگل ہے میری اپنی نظر میں پی ٹی آئے میں جو ایک وہ سکتے نا جی پروبلم والا ایریا ہے it appears to have passed that gate اب اس پر کی اونلی problematic situation for them جو کہ میری نظر میں ہے وہ پہلی situation یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے فنڈز confiscate ہو جائیں گے جس کے لیے وہ مور اوور پیرڈ ہے یہاں تو سکسٹی ٹو ون ایف کی کاروائی ہے سکسٹی ٹو ون ایف میں بڑا clear ہے کہ ایک تو undisputed fact ہونا چاہیے کسی بھی عدالت کے سامنے ایسپیشلی سپریم کورٹ کے سامنے اگر انہوں نے کسی کو disqualify کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو کیا یہ فیصلہ کسی کوٹ نے دیا یا نہیں دیا اس پر بھی split opinion ہے لیکن ایسپی کو بہت تھری جو ہماری نظیریں ہیں سابقا عدالتی ان کے مطابق کوٹ کے سور ہی نہیں کیا جاتا اور تیسری important چیز یہ ہے کہ کیا اس certificate کی جو value ہے وہ affidavit کی ہے کہ میرے لی ایک certificate بالکہ ٹھیک میری نظر میں ایک certificate ہے کیونکہ جب آپ اپنی funding کے proof کے ساتھ ایک certificate دیتے ہیں جو ایک audited accounts ہوتے ہیں اس accounts کا audited عمران خان نے نواز شریف نے یا کسی political party کے head نے نہیں کرنا سو آپ certificate یہ دیتے ہیں کہ جو audited accounts submit کیے جا رہے ہیں اور آپ ساتھ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں اب اگر یہ انور منصور صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ حیثی رائے رکھتے ہیں کہ یہ affidavit نہیں ہے certificate ہے جی سر اب میں اس کا فرق آپ کو بتا دیتے ہیں اچھا آپ سنیے نا سر منصورتا صاحب سنیے اب جب ہم آتے ہیں جو فارم آئے کا ذکر کرتا ہے election commission اپنے اس فیصلے میں جو کہ صفحہ 67 کا K clause ہے اس میں وہ فارم آئے کا ذکر کرتے ہیں نہ انہوں نے certificate لکھا ہے نہ affidavit لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں فارم آئے جو ہے یہ found to be grossly inaccurate on the basis of the financial statements obtained by the commission from sbp and other material available on record اس کا کیا مطلب ہوگا تھا؟ میں ادھر بھی آرہا تھا اب جو words استعمال کیے گئے ہیں وہ inaccurate استعمال کیے گئے ہیں اگر affidavit ہوتا اور ecp کا چونکہ legal acumen بھی اس طرح نہیں ہوتا ایک عدالت کی طرح تو words استعمال ہوتے false یا fake یہاں پر words استعمال ہوئے ہیں inaccurate inaccurate پر already ہماری عدالتی نظیریں موجود ہیں کہ آپ ان کی basis پر یہ نہیں hold کرتے تھے کہ آدمی نے false یا fake fake یہ ہے کہ میں جان سے بوچھتے ہوئے ایک چیز غلط جمع کرواؤں inaccurate یہ ہے کہ میرے estimation میں 23 figure آرہا تھا whereas figure 23.7 example دے رہا ہوں ہے so inaccuracy کے اوپر آپ false اور fake نہیں declare کر سکتے number one اور secondly certificate والی بات ہم نے already کر دی ہے پانسوٹا صاحب پانسوٹا صاحب hold on sir جو فرم آئے ہے اس کی جو title ہے وہ ہے declaration and oath by the person nominated I the above mentioned candidate hereby declare on oath that آگے پھر اس کی detail ہے جی جی بالکل میں اس چیز سے deny نہیں کر رہا کہ کیا چیز وہ declare کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ declaration is being made subject to something اب affidavit کی situation یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میری عمر جو ہے وہ 13 سال ہے یا 17 سال ہے یا 18 سال ہے this is a fact which is done to you but اب اگر میں کوئی ایسے fact کو refer کروں جو کہ کسی دوسرے ادارے یا دوسرے institution کی finding کی basis پر ہے تو I cannot be hold accountable for that یہ یہاں پر situation ہو رہی ہے آپ کا خلاصہ یہ ہے پانسوٹا صاحب کے maximum funds confiscate ہوں گے political mileage مل سکتا ہے otherwise جو آپ کہہ رہے ہیں affidavit میں یہ fall نہیں کرتا اور نہ ہی 62-1F کی کاروائی بنتی ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ خلاصہ کاروائی ہوگی کاروائی ہوگی لیکن امران خان سروائیو بلکو بہت شکریہ بریسٹر محمد احمد بن سوٹا اس بارے میں قانونی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہماری تلاش ہے بریسٹر سادرسول صاحب کے لیے بھی وہ بھی جلد دستیاب ہوں گے